الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل رقدتا من لسانی افقہ وقولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب یسر ولا توسر وطمین بخیر تو آج ہم القراءة والکتابة جو ہے اس میں سے ہم پہلی چیز ہے القراءہ پا رہیم صدری وولا سل بین العبارات وصورت المناسبة آپ میری آواز آ رہی ہے یا سر چلو بھائی پہلی 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 پڑھو ایک پڑھو تاہرہ پڑھو احمدو احمدو یل صاحبو الى المدرسات احمدو یل صاحبو بالحافظ بلکل یہاں تو ان صورت میں سے کونسی مناسب صورت لگ رہی ہے آپ کو جیم جیم بہت اچھا نمبر دو پڑھو آپ دوسرا کوئی ریانا آپ پڑھو انا طالب فی قلیتی جامعیت القاہرہ بہت اچھا تو کہاں پہ ہیں اس کی مناسب صورت دال ہے بہت اچھا بہت اچھا چلی آپ پڑھو اسمہ انا طالب فی قلیتی تربیہ فی جامعیتی ام القرآ ام 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 مل ام ام القرآ شباز اور یہاں پہ ہے انا طالب فی قلیتی قلیتی ہے چلی تو پھر جامعیتی ام القرآ تو کہاں پہ ہیں اس کا کس صورت کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو اس کے بعد ہے آپ پڑھیں کہنا بے تبسم پڑھو بہت اچھا کس صورت کے ساتھ اس کا ربطہ ہے حمزہ کے ساتھ بہت اچھا شباش تو اس کا معنی آپ سمجھ لیا ہے اس میں کوئی معنی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ تدریب دو ہے سوال اور مناسب جواب کے درمیان اس کے درمیان اس کو میچ کرو شباش مسرت پڑھو نمبر ون بہت اچھا یعنی کلاس کتنے بجے شروع ہوتی ہے شباش اور یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ عجیم ہے بہت اچھا یا بہت اچھا یا سباکی سباکی ساتھ بجے شباش نمبر ون پڑھو آف حمیر آف پڑھو ماتا ینتخی آم الدراسی ینتخی رمزان ینتخی فی شہر رمزان بہت اچھا شباش حمیر آف پڑھو یا آینت ازحاب الان ازحاب الان ازحاب الان الى المکتبت بہت اچھا بہت اچھا شایئے آگے پڑھو آف پڑھو کانا مسرد پڑھو ماتا یبدعو آم الدراسی شباش حمیر بھل یبدعو فی الحرم فی الحرم یا فی المحرم محرم محرم شباش شباش فی المحرم شباش آگے پڑھو ماتا ینتخی آل یوم مدرسی واوفات ینتخی الساعة الرابعة بہت اچھا بہت اچھا زینب آپ پڑھو شباز بہت اچھا آپ کی آواز نہیں آرہی ہے پوری طرح آپ نے میوٹ کر کے رکھا ہے کوئی دوسرا پڑھو یا رہا ہے اس نے میوٹ کر کے رکھا ہے تبسوں پڑھو مانزا تفعلو فل استراحی استراحی یا استراحہتی استراحہتی شباز کیا کرتے ہیں آپ اس میں میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا کوئی یا کوئی میکزین پڑھتا ہوں بہت اچھا چلو بھائی یہ بھی ہو گیا اب آئیے یہ قرآن الفقرات ہے اس پراغراف کو پڑھو سممہ پھر عجیب آنی الاسلیتی پھر سوالات کی جوابت دیجی شباز تو طائر پڑھو اختی مریمو طالبتن فی جامیعت دمشق دمشق جامیعت دمشق فی سوریا مریمو تدرس فی کلیت تب کلیت میں آپ کلیت میں آپ یا تجدید و تجدید نہیں پڑھتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں پڑھتا ہے فی کلیت کلیت تبید کلیت تبید شباز اور و ستاکونت تبیبتا انشاءاللہ تسکنو مریمو مع الاسرات في شقا شقا تبیسکو پڑھتے ہیں شباز شباز مریمو تدرس فی السباہ والمصائی و تزہب الى المقتبت والمختبر والمختبر بہت اچھا چلو بھئی اب سوال پڑھیں گے آپ شباز زینب سے میرا سوال ہے آئینا تدرسو مریم بہت اچھا کہ آواز صاف نہیں آرہی ہے اس کو کلیر کرو ذرا مریم تدرسو پی کلیت تبید بہت اچھا نمبر دو ہا اسمان سے سوال ہے آئی کلیت تدرسو یہ اصلا میں اوپر چا ہماریم نام تدرس فیس سباہی حلتازب ماریم و علیہ المختبر نام نبارٹری بھی وہ جاتی تو یہ دیکھیں اس نے کوشش کی ہے ایک لڑکی کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھنے کی چھوٹا سا مضمون اب آپ تصور کریں گے کہ آپ کے گھر میں ایک بچی ہے جو سکول میں پڑھتی ہے آپ اس کے بارے میں دو چار پانچ سنٹیمز لکھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے تاکہ اس سے جو ہے آپ کو لکھنے کی عادت ہو جائے گی چلو بھائے کوچن فور ہے ایک اور آل فکرات اس پیرگرپ کو پڑھو پھر آنے والے سنٹیمز پر جو میں نے سٹیٹیٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں اس نے ان میں افٹی کروس لگا دو کون سٹیٹیٹمنٹس سہی ہے اور کون گلت ہے شایبا 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 پڑھو اس کو ہیں شایبا 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 چا ٹھیک ہے ماشااللہ بوت اچھا صحرا باہی جانبا بہتاو اب احمد یا افلون نی Самجا SEذا باش اب جانب سے سوال ہے احمد مدرس في جامعات ام القرآن صحیح خطر پھر کیا وہ وہ کیا ہے پھر وہ طالب طالب شباش نمبر دو احمد سیكون مدرس صحیح نام یہ ٹھیک ہے نام آپ نام یلا کہہ دو نمبر ثری نمبر فور بيت احمد قریب من الجامعات نام نام نمبر احمد الى الجامعات بالسیارة نام نام احمد يصلي الفجر في المسجد الحرام نام نمبر بوتاچا شباش نمبر سیون احمد يصلي الفجر في المسجد النبوی اللہ 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 اشابی وہیں پڑھتا ہے بہت اچھا چلو بھئی اب ہمارے پاس جو ہے لکھنے کا طریقہ ہے بھئی الحرقات والسکون اس کو کیسے لکھتے حرقات کو اس کیسے لکھتے ہیں اور سکون کو کیسے لکھتے ہیں دیکھیں بھئی فتح تن جس حرف کے ساتھ لگانی ہے حرقات اس کے اوپر لکھی جائے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے زمت تن بھی اس کے اوپر اور کسرہ تن اس حرف کے نیچے اور سکون تن بھی اس حرف کے اوپر خطات ان کے لئے علامت یہ ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک سٹروک سا ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی واو کی شکل کا ایک زمہ ہے اور کسرہ بھی جو ہے زبر کی طرح ہے لیکن وہ حرف کے نیچے سکون کو مارڈرن عربی میں کیسے لکھتے ہیں ایک گول دائرے کی طرح لکھتے ہیں کسی حرف پر لکھتے ہیں اب اس کی مثالیں دیکھیں من یا میم کے اوپر دیکھیں من من لام زب اللہ کاب زب اللہ کاب زب اللہ کاب انتا اینا حل معا اور یہاں دیکھیں اسلامو جمع تم کہیں اسلامو مو مو حالو کہ حالو لو کہ حالو کہ الحمدو یہ تو آپ لوگوں کو آلرہی پتا ہے کیونکہ آپ پھورٹسیم کے سٹورنٹس ہیں تو آپ کو یہ چیزیں پتا ہے کسرہ تم کے نیچے دیکھیں من ان کے للاہ اور یہاں دیکھیں سکون کیسے ہیں آئینہ یا کی اوپر سکون من نون کی اوپر سکون من نون کی اوپر سکون یہ تو آپ کو آلیڈی پتا ہے انسخ انسخ کیا ہوتا ہے کابی نسخہ لکھو نسخہ بناو سمجھے آپ شہباز کائفہ تو آپ ان تین آپ کے لئے تین کھالی جگہیں آپ کو یہاں کائفہ اسی طرح لکھنے کی کوشش کرنی ہے مسجدوں آپ کو یہاں تین بار مسجدوں کو اسی پیٹرم پر لکھنے کی کوشش کرنی ہے ہوا تو اسی طرح لکھنے کی کوشش کرنی ہے جیسے آپ بچوں کو پیج دیتے ہیں ویچھے آپ مانے کیا آپ کو بھی ایک پیج ہے یہ کلیر ہو گیا تدریب پی ہے اس بیت القلمات اتالیہ بشکل ان کو ذرا شکل سے ضابط کرو ان قلمات کو شکل کس کو بولتے ہیں شکل منز حرکات حرکات ہی احراب تو اس میں آتا ہے شکل منز حرکات تو یہ پہلا کلمہ جو ہے کس کو پڑھئے خالا مون بہت اچھا اور دوسرا اتابون بہت اچھا نمبر تین جامیاتون جامیاتون چوتھا بہت اچھا اور آگے اثنانی کھر بڑھو آگے ستتے ستتے یا ستتون 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 سباتون سباتون تیسعتون تیسعتون شباش تیسعتون بہت اچھا اب تدریق پور دیکھی ایز بیت الیبار و تتالیہ بشکل اب ان کو بھی اب کیا آپ حرکات وگرہ لگا دیجے ذرا پڑھئے پہلا اسلام علیکم بہت اچھا اسلام علیکم دوسرا پڑھئے الحمدللہ بہت اچھا تیسرا پڑھئے ما السلامتی لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ جنرل لکھے دیں ما السلامہ ما السلامہ ٹھیک ہے اس کو پڑھئے نین فازلک جب آپ کسی اورت کو بولنگی مرت کو بولنگ었다 لیکن جنرل نہیں تو آپ اس کو من فازلک کہتے ہیں جب آپ ریکتے ہیں اسمہ پہ تو آپ کہتے ہیں من فازلک من فازلک اور آگے بڑھو شکرم لکھا شکرم لکھا بہت اچھا شکران لگا آپ کا بہت بہت شکری ہے آگے بڑھو جزاکاللہ خیران جزاکاللہ خیران بہت اچھا شہباز بھائی آپ تدریب بھائیو دیکھو صحیح اقتع الزبت بشاکل اب یہاں جو ہے یہاں کہیں گلت ولت لکھا ہوا ہوگا یا ایرا ویرا گلت لکھے ہوئے ہوں گے تو آپ اس کو کریکٹ کرنا ہوگا پہلا سنٹینس پڑھو پہلا یہ حالو کیا ہے وہاں پہ حالو کا یا حدا اگر حدا تو مونس ہے تو ہم کیا پڑھیں گے بہت اچھا نمبر ٹو انتی طالبون انتی طالبتون طالبتون آپ خود ہی کیوں پڑھتے ہیں یہ تو جو لکھا ہے وہیں پڑھو انتی طالبون انتی طالبون انتی طالبون لکھا کیا ہے انتی طالبون انتی طالبون شباش مگر ہمیں کیا بنانا ہے اس کو صحیح کیا کرنا ہے انتا یعنی آپ پہلے آپ پہلے یہ پڑھو جو لکھا ہے اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے اگر تو اس کو ٹھیک کریں گے اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک کریں تو ٹھیک ہی ہے نمبر ٹھری پڑھو یہ لکھا ہے ہزا ہزا اکھی تو ٹھیک کیا ہے ہزا اکھی بہت اچھا ہے نمبر پور لکھا کیا ہے ہزا گرفت النوم نہیں صحیح کیا ہے گرگین کے اوپر پیش ہزا گرفت النوم شباش نمبر پھائیو پڑھو ہلتو ہیبت تمر سہی کیا ہے ہلتو ہیبت تمر شباش نمبر سیکس نیام 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 موز موز ہاں مجھے تیلا پسند ہے تو نیام کے بعد اصل کیا ہے لکھیں گے نام 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 چارہ بھائی بہت اچھا اب یہ دیکھو تمرین جو تنوین جو ہے تنوین اس کو بولتے ہیں اگر دو پیش ہوتے ہیں دو زبر دو زیر کو ہم اردو میں جنرلی کہتے ہیں کہ بھئی اس کو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کا نام کیا ہے عربی میں اس کا اگر دو پیش ہوں تو ہم کہتے ہیں تنوین روپ کیا کہتے ہیں تنوین روپ یعنی آپ عربی میں آج کے بعد کہیں گے کہ سر اس کلمے کے اوپر تنوین روپ ہے کیا ہے تنوین روپ اس کو پڑھو ایک دو بار پڑھو تاکہ آپ کی زبان پر چٹ جائے تنوین بیتن کبیر تو ہم تاکہ اوپر کیا ہے اگر میں سوال پوچھوں تاکہ اوپر کیا ہے تاکہ جواب دیں گے تنوین روپ کبیر روپ کیا ہے تنوین روپ پتہ نہیں کہاں گئی اور پھر دو زبر کو کہتے ہیں تنوین نصب چونکہ زبر کو عرب میں کیا کہتے ہیں ناہو میں کہتے ہیں نصب ناہو میں کہتے ہیں نصب تو یہ تنوین نصب تنوین نصب کیا تا کے اوپر تنوین نصب روپ کے اوپر تنوین نصب اور دو زبر کو کیا کہتے ہیں تنوین جر جر تنوین جر بہت بائی تن تاکہ نیچے دو زبر یعنی ہم کہیں گے عرب میں تا تنوین جر تنوین جر کبیر ان کے نیچے جو ہے تو ہم کہیں گے تنوین جر تنوین جر شباست یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہاں اس نے ایک نیا چیز جو آپ نے سکھائی وہ نام ہے آپ اس کو تنوین کے نام سے جانتے تھے لیکن ہم تو جنرلی تنوین تو تینوں کو کہتے ہیں اب اگر ان کے اگر ان کے الگ الگ نام ہیں وہ ہے تنوین رفی تنوین نصو اور تنوین جر شباست بیٹا تو اب آئیے اکتوبال کلمہ تا بتنوین کما پھل مثال کلمے کو تنوین کے ساتھ لکھو جیسے مثال میں دکھا گیا یہ آپ کو تنوین سے لکھنا ہے اس کا مطلب پڑھنے سے اس کا کوئی یہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو دیکھیں دیکھو کتاب اس کو دو پیش اس نے لگا دی کہ یہ نے تنوین رکھ پی تو اس نے کیا لکھا کتاب کتاب بن پھر ہے کتاب اس کو تنوین نصو کے ذریعے لکھنا ہے کیسے لکھیں گے یہ ساری بایت یعنی اس کو کسے لکھیں گے مایت اور دوسری یہاں بایت کو کسے لکھیں گے اور یہاں بایت کو کسے لکھیں گے بایت بہت اچھا یہ تو آپ اس لئے آپ کر سکتے ہیں اب انسخ انسخ منس نوٹ کافی کافی کرو ذراکس کرو ٹھیک ہے انسخ کافی کرو آلن و سالن اس کو آپ چار لینز آپ کے پاس ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آلن و سالن و سالن اور دوسرا کہ ہے خیرن تیسرہ پڑھو تیسرہ کیا ہے بائتن جمیل شباش اور چوتھا کیا ہے شکتن کبیرتن شباش اور پھر آخر پر محمد 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 شباش محمد ایک انجینئر ہے محمد محمد شباش تو بیٹا یہ رہا آپ کا تیسرا یونٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج تو اب ہمارے پاس صرف ایک یونٹ بچا ہے وہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہو رہا ہے تو اگر آپ کو اس سے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھے اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے پھر خود اندوسرے طریقوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں کہیں کوئی سوال تو نہیں ہے کوئی کنفیوجن تو نہیں ہے نہیں سر چلو اندر کوئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کال آپ مجھے پہلے وہی بتائیں گے پھر ہم انشاءاللہ اس لیسن کو شروع کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے dependencies ٹھیک ہے موسیقی